بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد یہ خل لکھا ہے گجران والا سے عبدالسمی صاحب نے آپ نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ مساجد میں مانگتے ہیں اور اس قدر آواز بلند کرتے ہیں کہ ذکر الہی اور نماز میں مشغول انسان کے عبادت میں خلل آتا ہے نمازی رکعتیں بھول جاتا ہے اور ذکر و تلاوت قرآن میں مصروف شخص تشویر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کیا مسجد میں مانگنا قرآن و سنت کی روح سے جائز ہے رہنمائی فرمائیے مسجدوں کو صحیح حدیث میں اللہ کے گر قرار دیا گیا ہے چنانچہ سنانے ابی دعوت وغیرہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رواید ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یعنی جب کوئی گروہ اللہ کے گروہ میں سے کسی گر میں یعنی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈہم لیتی ہیں فرشتے انہیں گہر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا تذکرہ اپنے ہان کرتا ہے اس لئے مسجدوں کا تقدس ملہوز رکھنا چاہیے رشاد باری تعالی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفعا یعنی مسجدیں وہ مقام ہیں جس کی تعظیم کرنے اور احترام ملہوز رکھنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اور ان کی تعظیم اور احترام کا تقاضہ ہے کہ ان کی تعمیر کا مقصد ہمیشہ مد نظر رکھا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انما ہی لقراءت القرآن وذکر اللہ وصلا یعنی مسجدیں صرف اس لئے بنائے جاتی ہیں کہ ان میں تلاوت قرآن کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے اس لئے مسجدوں میں اللہ کے عبادت کی جاتی ہیں ذکر الہی اور نماز سے انہیں آباد کیا جاتا ہے اعتقاف نیز تعلیم قرآن و سنت سے ان کی رونق ہے علاوہ عظیم کسی اجتماعی مفاد کے کام میں بھی لائے جا سکتا ہے تاہم اس کے سوا ان سے دنیاوی فوائد اٹھانا جائج نہیں ہے بلکہ ان کی سخت ممانعت وارد ہے چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور معلم بشریت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی کو سنے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو اس سے کہے لا رضی اللہ علیک اللہ تمہارے گمشدہ چیز تمہیں واپس نہ دلائے کہ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبُنَ لِهَادَ اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لئے تعمیر نہیں کی جاتی اسی طرح جامع ترمیزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور حادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروت کرتے ہوئے دیکھو تو اس سے کہو لا اربح اللہ تجارتک اللہ تمہارے تجارت کو منافع کا ذریعہ نہ بنائے جہاں تک لوگوں سے مانگنے کا تعلق ہے تو یہ مسجد اور غیر مسجد ہر جگہ ناجائز اور حرام ہے اور صرف اس صورت میں جائز ہے کہ اسے کسی ایسی ضرورت نے آ لیا ہے کہ اس کے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہا چنانچہ جامعہ ترمیجی میں سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مانگنا چھیلنا ہے کہ جس سے انسان اپنا چہرہ چھیلتا ہے اور بعض روایتوں میں ہیں کہ مانگنے والا بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے والا قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی اور یہ کی کوئی حاکم سے سوال کرے یا ایسے معاملے میں کہ جس میں وہ لاچار ہو گیا ہو اس کے سوا اس کے بغیر کسی صورت میں بھی آپ حاکم وقت سے اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں حاکم وقت سے آپ مانگ سکتے ہیں اور یا کوئی ایسی ضرورت آن پڑے جس کے لئے کوئی اس سے مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو پھر مسئلہ جواز کے حد تک ہے ورنہ اس کے علاوہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے اور اس ضرورت کی وضاحت بھی یعنی انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں سے وہ مانگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ آپ نے فرمایا سوال کرنا صرف تین آدمیوں کے لئے حلال ہے ایک وہ شخص جو کسی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو اس کے لئے سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے پھر اسے چاہیے کہ باز آ جائے دوسرا وہ جسے کوئی ناگہانی مسئبت آ لے جس سے اس کا مال تباہ ہو جائے اسے گزر اوقات کے حاصل ہو جانے تک سوال کرنا مانگنا جائز ہے تیسرا وہ شخص جسے فاقہ کشی کا سامنا سامنا ہو اور اس کے قبلے کے تین صاحب عقل یعنی معززین تین معزز شخص یہ گواہی اور شہادت دے کہ انہیں فاقہ کشی نے آ لیا ہے تو اسے بھی سوال کرنا جائز ہے یہاں تک گزر اوقات کے لئے وہ کچھ پا لے اس کے علاوہ آب علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ ایک قبیسہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا کرنے والا حرام کھاتا ہے لہٰذا مانگنا مسجد ہو یا مسجد سے باہر وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہیں الا یہ کہ جن تین اشخاص کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی اللہ تعالی ہمیں احکامات دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قناعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دولت اور ہماری عمر میں اولاد میں اللہ تعالی برکت ڈال دے اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اللہ تعالی برکت عشوات اللہ تعالی برکت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے كل ایام الصعبائے